رحمتوں کا انام ہوگا حسن رمضان ہوگا اللہ رحمان ہوگا حسن رمضان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سات رمضان مبارک کی حسن رمضان ٹرانسپیشن میں تمام حاضرین و سمائن کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس حسن رمضان ٹرانسپیشن میں ہم سوال جواب کا سیشن لے کر آئے ہیں اور اس پروگرام کا بقاعدہ آغاز تلاوت اکلام پاک سے کرتے ہیں تلاوت اکلام پاک کے لئے دعوت دیتے ہیں کاری حسان مجتبہ حسانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت اکلام پاک پیش کرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 وَمَا بَيْنَهِمَ الرَّحْمَانِ لَا عَيَنِهِ موسیقی 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 کہتے ہیں جزاک اللہ خیر آپ سے سوال کا پہلے سوال کا آغاز کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کی حالت میں الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹھونٹ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو حسن رمضان ٹرانڈیشن کے اندر مدعو ہونے کے اوپر آپ کو بہت بہت شمدید کہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ جو اس میں بلایا اللہ تبارک و تعالی اس دینی پروگرام کو ہمیشہ جاری وساری فرمائے ہم اور اس کو نافع بنائے ہم تو آپ نے فرمایا کہ الٹی سے روزہ ٹھونٹ جاتا ہے کہ نہیں تو الٹی کرنے سے کہہ سے ایک صورت میں سے روزہ ٹھونٹا ہے کہ جان بوجھ کر کہہ آئے اور مو بھر کر آئے یعنی یہ یاد رکھنا ہے کہ جان بوجھ کر کرے بندہ اور مو بھر کے آئے اگر جان بوجھ کر اٹھی کی ہے اور مو بھرا نہیں ہے تب بھی روزہ ٹھونٹے جاؤں یعنی کہہ سے الٹی سے روزہ ٹھونٹنے کی صورت ایک صورت ہے کہ جان بوجھ کر وہ اور مو بھر کے آئے تب روزہ ٹھونٹے گا اس کے علاوہ روزہ نہیں ٹھونٹے جاؤں اسی طرح اگر کسی نے کہہ کی موں تک لے آیا اس کو اور پھر دوبارہ اس نے اندر اس کو نگل لیا اس صورت میں روزہ اس کا ٹھونٹ جائے گا دوبارہ اس کو اندر میں نگلنا چاہیے صحیح اگلا سوال ہے روزہ کی حالت میں مصراغ یا ٹھونٹ پیسٹ یا دلداسہ کا کیا حکم ہے؟ روزہ کی حالت میں جو ہے وہ ٹھونٹ پیسٹ استعمال نہیں کرنی چاہیے چونکہ اس سے ذرات جو ہے وہ جسم کے اندر حلق سے نیچے اترتے ہیں جس کے وجہ سے روزہ میں کراہت ہے مقروع ہے روزہ کے اندر اور مسواق بے شک وہ تر مسواق ہو گلی مسواق ہو یا خوش مسواق ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت میں مسواق کرنا ثابت ہے مسواق کی جا سکتی ہے اور دلداسہ کے اندر بھی اگر ذرات یا حلق سے نیچے اترتے ہیں تو وہ مقروع ہوں گے اور مسواق کسی قسم کی بھی روزہ کی حالت میں کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانے کیا حضور ہے؟ روزہ کے دوران اگر ڈرپ لگوائیں یا انجیکشن لگوائیں یعنی کہ رد کے ذریعے سے دوائی جسم کے اندر جائے یا گوشت کے ذریعے سے دوائی جسم کے اندر جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹھولتا ہے البتہ یہ ہے کہ اگر طاقت کا انجیکشن لگوائیا یا طاقت کی ڈرپ لگوائیں اور ضرورت نہیں تھی تو مجبوری نہیں تھی تو پھر مقروع ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ مقروع ہے اور اگر مجبوری تھی ڈرپٹرین کا ضرورت ہے تو پھر یہ مقروع بھی نہیں ہے طاقت کی ڈرپ یا انجیکشن لگوانا پھر مقروع بھی نہیں ہے اور ویسے دوسرے انجیکشن یا ڈرپس کسی قسم کے بھی لگوائی جا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بلکل جائز ہے اور اس سے روزہ مقروع بھی نہیں ہوتا ہے بلکل روزہ درست رہتا ہے روزہ کی حالت میں موہ میں یا جسم کے کسی ظاہر حصہ پر دعائی لگانے سے روزہ ٹھول جاتا ہے؟ روزہ کے حالت میں جسم کے کسی بھی حصہ پر زہری طور پر دعائی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کسی طرح کی بھی دعائی لگائی جائے اس سے روزہ ٹوٹے گا ناک کے اندر دعائی ڈالی جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کان کے اندر دعائی ڈالی جائے اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا البتہ بعض درارہ دکھا ہے کہ ناک کے اندر دعائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور احتیاط اسی کے اندر ہے کہ ناک کے اندر دوائی نہ ڈالی جائے احتیاط اسی میں ہے کہ ناک کے اندر دوائی نہ ڈالی جائے روزہ کے حالت میں اور باقی کان کے اندر دوائی ڈالنے سے یا آنک کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہیں ٹھوٹتا ہے اگلا سوالہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے یا چھوڑ دے تو اس کے لئے کیا حقوق ہے جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے اور یہ گناہ ایک کبیرہ ہے جانبوجھ کا روزہ توڑ دینا اور ایک روزہ جیسے چھوڑ دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ پور زندگی آدمی روزہ رکھتا رہے تو اس عجر و سواب کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان کے ایک روزہ کا عجر و سواب ہے تو روزہ رکھ کے توڑ دینا یہ ایک روزہ کے ساتھ مزاق ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے البتہ اگر کسی نے توڑ دیئے ہے تو پھر اس کا کفارہ ہے کہ وہ دو مینے لگتار روزہ رکھے گا یہ کفارہ کو انپاد کیمریز کا لکھر ہے بہت اہم سوال ہے فطرانہ کے متعلق کیا سب پر فطرانہ ادا کرنا واجب ہے یا فطرانہ کا کوئی بھی نہ کوئی حساب مقرر ہے یہ فطرانہ سب پر واجب نہیں ہے جس طرح زکاة سب پر واجب نہیں ہے بلکہ جس طرح زکاة میں ساہب نصاب ہونا ضروری ہے اسی طرح فطرانہ کے اندر بھی قربانی میں بھی ساہب نصاب ہونا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس ساڑھے بابن تولے چاندی کی وقدر سونا ہے یا اتنی مالیت کر سونا ہے جس کی قیمت ساڑھے بابن تولے چاندی اتنی بنتی ہے وہ تقریباً آج کل کے دور میں ایک لاکھ اٹھتیس ہزار دے کی قریب ہے یعنی کسی کے پاس اگر ایک لاکھ اٹھتیس ہزار بے کا سونا ہے تو اس پر زکاة بھی آئے گی اور اس پر قربانی بھی ہے اور سب کا فطر بھی اس کے اوپر واجب ہے اور جو نبالک اولاد ہے نبالک اولاد کے طرف سب جو ہے وہ فطرانہ والدین کی اوپر واجب ہے کہ وہ نبالک اولاد کا فطرانہ ادا کرے اور جو بالک اولاد ہے اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ فطرانہ خود ادا کرے اگر صاحب حیثیت نہیں ہے صاحب نساب نہیں ہے تو ان کے باتے طرح میں آئی تو یہ جو ہے جو اہم مسئلہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ساڑھے سات تولے سونا ہوگا تو اس پر ازرکاة ہے یہ اس وقت ہے کہ جب سونے کے ساتھ اور کوئی بھی چیز موجود نہ ہو اگر کسی کے پاس چاندی ہے سونے کے ساتھ ساتھ یا سونے کے ساتھ ساتھ نردی اس کے پاس موجود ہے بشک پانچ سو یا سور پہ ہی کیوں نہیں ہے پر سونے کو ساڑھے سات تولے ایک درف نہیں لے جائیں گے بلکہ اس کو ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کی طرف لے کر آئیں گے کیونکہ یہ انفعال الفقراء ہے جس میں فقراء کا فائدہ زیادہ ہے اس لئے چاندی کی نساب کی طرف سونے کو لے کر آئیں گے تو ساڑھے باون تولے چاندی وہاں تقریب ہے ایک لاکھ اٹھتیس اٹھتیس ہزار پہ کی ہے تو جس کے پاس ایک لاکھ اٹھتیس ہزار اس سے زائر کا سونہ ہے چاندی ہے یا کوئی نگدی ہے یا مالے پیارت ہے ایسی دکان ہے یا ایسا پلاٹ ہے جو اس میں بیچنے کے رکھا ہوا ہے وہ ایک لاکھ اٹھتیس ہزار پیسے یا اس سے زائر کا ہے تو اس پر جو ہے وہ فطرانہ واجب ہوگا باقی جو اس سے کم حیثیت کے ہیں تو ان کے اوپر فطرانہ واجب نہیں ہوگا اسی زمن میں میرا ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فطرانہ کی مقدار جو ہے نو اس کے بارے نبی عیسیٰ مہین کو بتا دیں فطرانہ کی مقدار جو ہے وہ گندم میں احتیاطاً جو ہے وہ دو کلو ہے ویسے پونے دو سیر بھی ہے لیکن احتیاطاً اس میں دو سیر دو کلو ہے اور جو اس کے علاوہ جو ہے اور کشمش ہے یا خجور ہے یہ جو باقی جنسیں ہیں ان کے میں ساڑھے تین کلو ہے یعنی اگر آپ گندم کے ساتھ فطرانہ ادا کریں گے تو یہ دو کلو احتیاطاً اور باقی جنس سے وہ ساڑھے تین کلو کے حساب سے فطرانہ فیکس یعنی ہر ایک آدمی کے طرف سے فطرانہ اتنا ادا کریں گے باقی یہ ہے کہ گندم یا خجور یا کشمش یا جو ان کی قیمتیں ہر زمانے میں الہدہ پہلے بھی رہی ہیں ابھی بھی الہدہ تو ہر زمانے میں یا ہر علاقے کے ادھر جو قیمت ہے اس کا حساب مطلب ہے یہ گندم آپ کے پاس ہے آپ گندم دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں اگر جو ہیں تو جو دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں کسی طرح خجور اور کشمش ہے ساڑھے تین کلو خجور ہے ساڑھے تین کلو کشمش ہے تو وہ اس حساب سے دے دیں اور یہ جو دو تین طرح کی چیزیں حجیسوں میں موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرانہ دینے والے لوگ مختلف حیثیتوں کے مالک ہوتے ہیں بعض لوگ بڑی حیثیت کے مالک ہیں امیر لوگ ہیں ان کے لیے ہیں کہ وہ فطرانہ جو ہے وہ کشمش کے ذریعے سے ادا کریں تاکہ فقراء کا فتح زیادہ اور جو اس سے کم حیثیت کے ہیں وہ خجور کے ذریعے فطرانہ ادا کریں جو اس سے کم حیثیت کے ہیں وہ جو کے ذریعے سے اور جو بلکل جہنا وہ عام ہیں لیکن ہیں صاحبین حساب تو وہ گندم کے ذریعے سے فطرانہ ادا کریں گے تو اس لیے یہ ایک ہی جو بات عام لوگوں کے ذنب میں ہے کہ ہم نے صرف گندم کے ذریعے فطرانہ ادا کرنا ہے یہ بات غلط ہے اپنے اپنی حیثیت کو ثابت رکھنا چاہیے اور گندم سے اوپر بڑھ کر جو اپنے حساب ہیں تو ان کے مطابق فطرانہ ادا کرنا چاہیے بہت خوبی ماشاءاللہ حضرت اگلا سوال ہے روزہ مقبول ہوگا دیکھیں روزہ جہنا یہ فرض عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا حکم پرانے پار کے اندر ہے اور ترابی جہاں یہ سنت عبادت ہے اور حدیثوں کے اندر جو ہے وہ اس کا ذکر ہے اور متواتر اس کی حدیثیں ہیں ترابی کی اس لیے اگر ترابی نہیں پڑے گا تو روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا البتہ ترابی نہ پڑنے سے جو گناہ ہے ترابی چھوڑنے کا وہ اس کو لازمی ہوگا کیونکہ سنت ہے اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر کہ جہاں ایک نفل نیکی کا سواب ایک فرض نیکی کے برابر ہے اور ایک فرض نیکی کا سواب ستر فرضوں کے برابر ہے تو اس جو ہے وہ مہینے کے اندر بھی اگر کوئی بندہ سنتوں کو چھوڑ رہا ہے تو پھر اور اس سے بڑھ کر فجرت والا کم سا مہینہ آئے گا جس کے اندر وہ سنتوں پر پورت اور پرامل ہوگا تو سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا البت ہے یہ ہے کہ روزی کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں بڑھے گا اگلا سوال ہے ناخن پالش کا وضو اور غصن پر کوئی اثر ہے یا نہیں ناخن پالش اگر لگائی ہے یا اسی طرح کوئی ایسا پینٹ جو ہے نا وہ ہاتھ پر یا اگلیوں پر یا ناخن پر ہے جس کے ویسے پالی جو ہے وہ ناخنوں تک کیا جسم تک نہیں پہنچ رہا یا آٹا ہے کہ وہ اس کی تہجمی ہوئی ہے کہ پانی ہاتھ تک نہیں پہنچ رہا جسم تک نہیں پہنچ رہا تو اس سے وہ دنی ہوگا اور اگر غصن اس کے اوپر فرض ہے تو غصن بھی نہیں ہوگا اس لیے ان چیزوں کا جہاں وہ جسم سے پہلے ہٹانا دور کرنا ناخن پالش کا اور اسی طرح اور پیٹ جس کا جسم ہے جسم والا پیٹ یعنی جو جس کے اوپر تہجمی ہوئی ہے اس کو ہٹانا یہ ضروری ہے اور یا اسی طرح آٹا وغیرہ یا الفی ہے یا اس طرح کچھ چیز لگی ہوئی ہے کہ جس کے وعیے سے جسم پر پانی نہیں جارا تو اس کو ہٹا کے پھر ہاتھ دونے یا جسم دونا یہ فرض ہے اسی میں ایک اور سوال ہے اگر غصن بھوزو کر کے ناخن پالش اگر لگا کے اگر اگر وہ نماز اگر پڑھ لیتے باقی کام کر لیتے اس میں کوئی حرشتہ نہیں ہوگا ہاں اس میں کوئی حرشتہ نہیں ہوگا تو کوئی حرشتہ ناخن پالش کو پھر آئلہ وضع میں اتاڑا پڑے صحیح اگر سوال حضرت کیا نماز تصویر کی جماعت کروا سکتے ہیں یا نہیں نوافل جو نمازیں ہیں وہ جن فیرادن ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نفلی نماز کی جماعت نہیں بتائی ہے اشراع کی نماز پڑھتے ہیں چاشت کی نماز پڑھتے ہیں عبابین کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ اس میں جماعت نہیں ہے کسی طرح جو صلات و تصویر ہے تو اس کی بھی جماعت نہیں ہے صلات و تصویر کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں تو کسی دور کے اندر بھی خیر و قرون کے اندر کبھی بھی صلات و تصویر کی جماعت نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی مستند فقیر نے کسی لئے گا لکھا ہے کہ اس کی جماعت جو اس کی بنجائش ہو اس لئے صلات تصویر کی جماعت نہیں ہونے چاہیے یہ بھی ایک نفلی عبادت ہے اس کو انفرادن کرنا چاہیے نہ یہ کہ اس کو جماعت کے ساتھ کرے صحیح اگلا سوال ہے کہ عورت کو کبرستان جانے کا کیا حقا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام کے اندر مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو کبرستان میں جانے سے منع کیا مسلم شریف کے حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں کبروں پر جانے سے منع کیا تھا اب تم جاؤ کبروں میں تو اس حدیث کے طاعت محدثین نے لکھا ہے شارحین نے لکھا ہے کہ جس طرح مردوں اور عورتوں کو دونوں کو پہلے ممانت تھی کبرستان میں جانے کی تو بعد میں جب اجازت ملی ہے تو دونوں کو اجازت ملی ہے کبروں پر جانے کی اور آگے وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے فَإِنَّهَا تُزَكِّرُ الْآخِرَةِ کہ یہ کبروں میں جانا تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے تو جس طرح آخرت کی یاد مرد کے لیے ہے جو اس کو آخرت کی یاد آئے اور وہ اپنے آخرت کو سامن رکھے کبر کو سامن رکھے کہ میں نے یہاں پر آنا ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے عورت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کبر پر جائے کرتی تھی اور اپنے بھائی حضورت عبد الرحمن جو دنیا سے فوت ہوگے تو ترمیشری میں حدیث ہے کہ اپنے بھائی کبر پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ تشریف لائیں انہیں کبر پر آئیں اور وہاں اشعار بھی انہیں پڑھے وہ ترمیشری میں اشعار موجود ہیں البتہ عورتوں کبرستان میں جانا جو منع ہے وہ اس صورت میں منع ہے کہ اگر عورت وہاں کبروں پر جا کر اپنے عزیز رشتہ دار کو دیکھ کر وہاں جزہ فضا کرتی ہے روتی ہے وہاں بھیلہ کرتی ہے تو وہ منع ہے اور وہ بائی سے لانت ہے وہ جو بلانت ہے تو اگر یہ صورت حال ہے تو پھر نہیں جانا چاہیے اور اگر عورت کے لیے باپردہ طریقے سے کبروں میں جاتی ہے بے پردگی نہیں ہے راستے میں بیسے بے پردگی کبرستان کے علاوہ بھی اور اگر باہر بے پردہ نکلتی ہے تو علیہ شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لانت اس کے بل برستی ہے تو کبرستان میں جاتی ہے تو پھر تو اور زیادہ جانا مزاق ہے اور یدین کے ساتھ مزاق ہے البتہ ویسے یہ جاتی ہے تو اس میں کوئی حضرت نہیں جا سکتی ہے حضرت اگلا سوال ہے کہ کبریں جو پکی کروانے کا کوئی حکم ہے اس میں کی کبروں کو پکا کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کی حدیث سیاء سکتہ میں بخار شریف کے اندر بھی ہے اور کتابوں کے اندر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبروں کو پکا کرنے سے پختہ کرنے سے منع فرمایا نبیل پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کبروں مبارک بھی کچھی ہے صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کبریں کچھی ہیں تو کبر کے اندر ہاں اگر کبر کسی لے گا اس کے بیٹھنے خطرہ ہے تو اندر والی سیٹ دینا اس میں کچھی اینٹوں سے اس کو بنایا جائے اور باہر کی سیٹ جو کبر سے ہٹ کر باہر ہڑی سیٹ ہے اس میں کوئی پکی اینٹیں یا کوئی پتھر وغیرہ لگایا جائے تو اس کی منجاش ہے اور بہتر کبر کے اندر جو سیٹ ہے وہاں پر پکی اینٹیں لگانا نہیں جائے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین میں ایک سوال میرے ذہن میں آگیا ہے کہ آج پر جب کبریں تیار کی جاتی ہے تو اس کے دریا بلاک لگا دی جاتے ہیں یا پختہ جو اینٹیں ہوتی ہیں وہ سیمتی ہو یا پتھر کی ہو وہ تو رکھنی ہے اور اسی طرح بلاک جانا یہ بھی سمجھو کہ وہ یہ جلی ہوئی چیز یا پکی اینٹیں اس میں نہیں آتے ہیں جو پکی اینٹیں ہیں یعنی کہ آگ سے پکی ہوئی ہے وہ اس سے مطلب مانت ہے کہ وہ چیزیں نہ لگائی جائیں باقی اس کو پختہ کرنے کے لیے جانا آپ لگا سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے برکات کریں گے کل کل تک لی دیجئے اللہ حافظ